تو ڈلی میں ہرش بردن کے برو سے بی جے پی چناوی ویترنی پار کرنے میں کتنی سفل ہوگی یہ چار تاریخ کو ووٹنگ کے بعد جب آٹھ تاریخ کو نتیجے سامنے ہوں گے تصویر ایک دم صاف ہو جائے گی لیکن اس بیچ بی جے پی کے اور سے ڈلی کے سی ایم مویدار کے طور پر ہرش بردن کے نام کا اعلان ہو گیا ہے اعلان کے بعد وی جے گویل کا جو بیان آیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ہی ہتھیار ڈال دیئے ہوں امیدواری پر چلی خیشتان کو لے کر وی جے گویل کے دوست مانے جانے والے نیتا سودانشو مطل سے خاص باتشیت نیو سرینی فور کے ساموات داتا رمن کمار نے کی ہے لیکن یہ باتشیت آپ کو سنوائے اس سے پہلے ایک اور باتشیت ہم آپ کو سنوارے ہیں آئیے سن لیتے ہیں ایک بھی پرشن انہوں نے وہ ایم ملے ہیں ایک بھی پرشن انہوں نے ویدھان سبا میں اٹھایا ہو کوئی بی جے پی بجلی کے مددے پر انہوں نے کوئی چرچہ چھیڑی ہو انہوں نے کوئی پردرشن کیا ہو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہرشوردن اچانک کہاں سے آگے سات سال سال سے دلی میں ایم سی ڈی کے اندر بی جے پی کی سرکار ہے ایم سی ڈی میں اتنا زیادہ بھرشتا جا رہا ہے بی جے پی کا کہ لوگ درست ہو چکے ہیں ایک نقشہ پاس کرانے چلے جاؤ بینہ پیسے کے نقشہ پاس نہیں ہوتا بی جے پی ایم سی ڈی کے اندر ایک بھی سڑک دلی میں ایم سی ڈی والے بینہ پیسے کی نہیں بناتے ایک دلی کے اندر اتنا زیادہ ڈینگو فیلا ہوا ہے کہ جنتہ ترست ہو چکی ہے ڈینگو سے وہاں بی جے پی کی ایم سی ڈی دوشی ہے کیا ڈاکٹر ہرشوردن نے ایم سی ڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا ان کی اپنی سرکار تھی کیا بی جے پی کے اندر انہوں نے پریشنٹ ہے تو لوگوں کے مند میں یہ اٹھا ہے کہ جیسے کانگریس اتنی زیادہ بھرشت ہو چکی تھی تو اپنے بھرشتاچار کو چھپانے کے لیے ایک ایماندار چہری کی ضرورتی تو انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو آگے کر دیا ڈاکٹر منموہن سنگھ کے چہرے کے پیچھے کانگریس والے سارے گلت کان کرتے ہیں اسی طرح سے بی جے پی اتنی زیادہ بھرشت ہو چکی ہے دلی کے اندر کہ ان کو بھی ایک ایماندار چہری کی ضرورتی اب ڈاکٹر ہرشوردن دلی کے اندر بی جے پی کے منموہن سنگھ ثابت ہوں گے اور جیسے منموہن سنگھ کچھ نہیں کرتے کیول کانگریس کے بھرشتاچار کو لیپا پوتی کرتے ہیں ویسے ڈاکٹر ہرشوردن بی جے پی کے اس کے اوپر لیپا پوتی کریں گے